جس طریقے سے دلی جل رہی ہے آج ہائی کورٹ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سخت ٹپڑی کرتے ہوئے دلی پولیس کو ان لوگوں کے خلاف میں مقدمہ درش کرنے کے بات کے لیے لیکن آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں اینسے عجید ڈوبال کی جو کہ اس وقت وہاں پر ڈی سی پی کے ساتھ میں پہنچے ہوئے ہیں حالات کا جائزہ لے رہے ہیں یہ پورا نورٹس دلی کا علاقہ ہے جہاں پر میڈیا کے ساتھ ساتھ میں عجید ڈوبال تصویریں آپ دیکھیں کہ بیش میں عجید ڈوبال ہے جو کہ ان کے ساتھ میں ڈی سی پی اور دلی پولیس کا موقعہ ہے اور کل سے ہی عجید ڈوبال جبکہ حالانکہ گری منترال ہے اب دلی کی مکہ منتری ہے اور اس کے بعد میں عجید ڈوبال ہے جس طریقے سے ایکٹیف ہوئے حالانکہ رات میں بھی وہاں پر جا کر کے عجید ڈوبال نے اس جگہ کا جائزہ لیا تھا معانہ کیا تھا اور آج بھی کئی دور کی میٹھکیں ہوئی ہیں اس وقت تھوڑی در پہلے اب سے وہ پہنچے ڈی سی پی کے دفتر میں ان کے ساتھ میں پھر اس جگہ پر جا کر کے جائزہ لیا اور معانہ کیا اور اس وقت وہاں پر اس ٹیم کے ساتھ میں وہ کچھ دشا نردیش دیتے ہوئے دیکھے جارہے ہیں عجید ڈوبال کیونکہ اپنی سپورٹ میں کھڑا ہے اپنی سپورٹ میں کھڑا ہے کوئی ادھر ہو رہا ہے کوئی ادھر اور یہ بندوں کو سے فائر کر رہا ہے خول دو خول دو تو انسے آجید ڈبال جنہیں کہ آپ دیکھ رہے تھے جو کہ ہنسہ پر بھاوی تلاقوں میں پہنچ کر کے پولس کے ساتھ میں اس علاقے کا جائزہ لے رہے ہیں کل سے لگاتار بیٹھکوں پر بیٹھک اور ان تمام چیزوں کے بھیش میں اب کہیں نہ کہیں استثیتی کنٹرول میں نظر آ رہی ہے اور اس وقت یہ سیدھی تصویریں جو کہ انسے آجید ڈبال کی آپ دیکھ رہے تھے مگر آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں اب تک کیا کچھ ہوا اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دلی پچھلے تین دنوں سے رویوار سے جل رہی ہے اور ایسے میں اب جا کر کے ہائی کورٹ کی سخت پڑی دلی پولس پر اور فٹکار ساتھے ساتھ میں نوٹس جاری کیا گیا ہے اور پوچھا یہ گیا کہ اب تک ان تمام لوگوں کے خلاف میں جس میں کی پرویش ورما ہے جس میں کپل شرما ہے جس میں انراک تھاکو رہے اور ایک بیان تو گری منتری کا بھی ہے موسیقی